بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلتی والے دودھ پینے کے فائدے کیا ہیں؟ اور ہلتی والے دودھ کتنی مقدار میں پینا چاہیے؟ ہلتی والے دودھ پینے کا بیس ٹائم کیا ہے؟ اس پر ڈیٹیل کی ساتھ بات کروں گا دیکھیں ہلتی والے دودھ کے جو فائدے ہیں وہ میں بتاؤں گا لیکن ساتھ سے پہلے بتاؤں گا کہ کون سے لوگ اس کو پی سکتے ہیں؟ جن کے لیور میں گرمی نہیں ہے جن کا لیپٹی رپورٹ میں ملی روپن نہیں بڑھا ہوا جگر بالکل ٹھیک ہے وہ ہلتی والے دودھ استعمال کر سکتے ہیں جن کو گرمی ہے، گرمی کا مسئلہ ہے اور یورن ییلو گلر کا آ رہا ہے وہ ہلتی والے دودھ نہیں پی سکتے ایسے حضرات جن میں چچرہ پانے ہیں غصہ زیادہ آتا ہے وہ بھی اس کو نہیں پی سکتے جن حضرات کا بلیڈ پیشر بڑھتا ہے وہ بھی اس کو نہیں پی سکتے اب یہ ہے کہ ہلتی والے دودھ پینے کا جو بیس ٹائم ہے وہ کیا ہے اور کون سے لوگ اس کو پی سکتے ہیں ایسے حضرات جن کو مٹاپا ہے وبیسٹی کے پیشنٹ ہیں وبیسٹی کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ہلتی والے دودھ پییں گے تو انشاءاللہ ویڈ بھی ریڈیوز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بلیڈ کی سرکلیشن بھی بڑھے گی اور جسم میں چستی لائے گا ایک نیا جوش اور ملا ملا پیدا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات جن کے بلیڈ میں گھاڑ پنیں بلیڈ کے کلاوس بن چکے ہیں جن کے وہ قلیشن پر بلیڈ سے بھائچ گے بلیڈ میں پی پانڈ کو توڑ Angelic hip 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 اس کے ساتھ 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 ایسے حضرات جن کا خحاف پانڈ میراوں tir Six tab کور کرتا ہے کیونکہ جو حلدی ہے یہ انٹی بکٹیریا ہے انٹی سیپٹک ہے تو اس کے استعمال سے جسم میں سستی اور بھوک زیادہ لگاتا ہے جن حضرات کو اسٹمی کا مسئلہ ہے اے سی دی تی کا مسئلہ ہے مطلب لائک میدے میں تضابیت ہوتی ہے ایچ پیلری ہے بھوک کم لگتی ہے تو حلدی والا دوپی ہیں کہ تو انشاءاللہ اس سے فیدہ ہوگا اللہ آپ پہامیوں ناصر ہو شکریہ ارزاکاللہ اللہ حافظ